السلام علیکم میں ہوں تسخیر اور اس میں ریاکٹ کرنے والا ہوں میں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو ہے موقع موقع کا نئے ایڈ پر پاکستانی پبلک کا کیا ریاکشن ہے مطلب موقع موقع ایڈ جو ہے پاکستان ورسز انڈیا کے میں چاہنے والا ہے تو اس کے بارے میں پاکستانی پبلک کیا سوچتی ہے کیا کہتی ہے اس ایڈ کو دیکھنے کے بعد چلیے بنا دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہیں پاکستانی پبلک کے ویوز اس سلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنام جنازلین انڈیا اور پاکستان کے میچ سے پہلے ہی لفظی مقابلہ شروع ہو گیا ہے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں چوبیس اکتوبر کو دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا میچ انڈیا اور پاکستان کا تجسس ایک طرف مگر شاید اس سے پہلے ہی ایک بہت بڑا ٹاکرا لفظی جنگ کے صورت میں سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر کئی روز تک جاری رہے گا جاری ہو گیا ہے اور بہت تک رہے گا خود سے امید ہو یا نہ ہو مگر ہم کا تفاہ کرنے والوں کے کی بورڈز نہیں رکنے والے آج ہم پاکستانی یود کا موکا موکا ایڈ پر لیں گے ری ایکشن تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ نیا ایڈی بیسے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے آج در پہ چل کے آیا ہے اچھا یہ ہے لبلی باجی موکا ہی ایسا ہے ایسی سیمنز تی ٹوینٹی ورلڈ کا پڑا ٹی وی دکھائیے پاکستانی اس باہر بابر رزوان دفائی سے ایسے چھکے ماریں گے دلی کے شیشے ٹوٹیں گے موکا چین کے لیں گے اے گٹو دو دو ٹی وی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آپ ہم سے پانچوں بار آرے اب پٹا کے تو پھوٹنے سرے ٹی وی بھوٹے گا اے اے وال فریکو آن فریک ایک پی ایک پوڑنے کا موکا ہے موکا موکا بھارتی اب دی دورے موکا ماتسون اپنے یارو دوستوں کو بتانا ماں دھولنا ایس بارے میں یار ایڈ سے میں یہ نوک جوگ ہوتی ہے بڑا سائی ہوگا میم کیا نام ہے آپ کا میرا نام اونیب افتخار ہے بشرا گلفام زماد فروغ فاتحمنور محمد اللہ کلیم گمسوم مجر حرپال سنگ شکل سے بھی لگتا ہے راو شہیر میں بشرا موکا موکا ایڈ دیکھا آپ نے کیسا لگا کیا کہیں گے اس کے بارے میں جی بالکل میں نے دیکھا ہے اور ہمیشہ سے میں تو کہتی ہوں ہمارے ٹکٹرز ہماری پیس ٹکر ہوا دیتے ہیں دیفنیٹلی سی بات ہے کافی عرصے سے ہو گئے کہ ہم جیت ہی نہیں رہے ہیں پتہ نہیں ہے ہماری لکھ ایسی ہے یا پھر ہمارے مطلب کچھ ستارے ایسے ہیں لیکن اس دفعہ امید کی جا ستے جیتے باقی جو ایڈ کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ سے ہر بار کرتے ہیں دیفنیٹلی اس طرح کے ایڈ نہیں ہونے چاہیے دیکھیں ہمارے بھی سینٹیمنٹ ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے لیکن اب ہم کیا کہ سکتے ہیں ریالیٹی بیسٹ آئی ہے ہم اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے ہیں صحیح بھی نہیں کہہ سکتے ہیں غلط اس سنس میں نہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایک ریالیٹی دکھائی ہے اور صحیح اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے جو ایک جذبات ہیں ان کو دکھ ہو رہے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمارے پار پر ہاتھ جاتے ہیں بوشرا مجھے یہ بتاؤ کہ ایڈ میں آپ کو سب سے فنی چیز کیا لگی جس سے آپ نے سب سے زیادہ انجوائی کیا اچھا فنی چیز یہ تھی مجھے نہیں ایڈ کا پتا تھا میں بلکہ بس ایسے دیکھ رہی تھی ایک دم جب اس نے کہا کہ یہ دو لے لو تو ایک توڑ دے نا وہ جو کنسپٹ مجھے وہاں سے سمدھا ہے میں نے کہا یہ ہماری پیسٹی کر رہے ہیں اچھا پہلے شروع شروع میں بڑا خوش نہیں وہ جب اس نے کہا کہ بابر مارے گا چھکے اور یہ وہ گلی کے ششے ٹوٹیں گے مجھے تھا کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی آئےڈ ہے اور اس دفعہ تو بس دھوان دھار بیٹنگ ہونے والی اور مطلب مزا آنے والا ہے لیکن جب میں نے انڈ پہ وہ جس کہتے ہیں راس کھلا میری وہاں واقعی حسینی کلی پہلے تو میں نے کہا یار یہ تو اپنی پیسٹی ہے صحیح کیا لگتا ہے اس دفعہ کتنے ٹی وی ٹوٹنے والے ہیں پاکستان میں امید اور دعا یہ ہے کہ مط ٹوٹے ایک بھی مط ٹوٹے اور انڈیا کے بھی چلیں ٹوٹ جائیں اب اتنے سالوں سے ہم توڑے تو ایک ناتا سال آپ توڑ لے تو امید ہے کہ ان کے ٹوٹے اس دفعہ ہمارے نہ ٹوٹے لیکن کچھ نہیں کہا جاتا انڈیا کے ٹوٹنے والے ہماری ٹیم کبھی بھی چل جاتی ہے نا چلے تو جسے کہتے ہیں نا چلے تو شامک نا چلے ایسی بات ہے میں موکا موکا ایڈ دیکھا آپ نے چا کہیں گے اس کے بارے میں بڑے فنی انداز بھی انہوں نے بڑا ہمیں ایک سیریز بیگام دیا ہے کہ تی ٹوینڈی ورڈ کپ میں ہم بلکہ کسی بھی ورڈ کپ سیچویشن میں ہم کبھی بھی انڈیا سے نہیں جیتے کیا کہیں گی اس ایڈ کے بارے میں کیسا لگا ایڈ تو نو ڈاوٹ انڈیا ایڈ کانٹنٹ ہمیشہ سے ہوتا تو بڑا کرییٹیو ہے اور ہر دفعہ وہ ایک ہی چیز کو بڑے نئے طریقے سے لے کر آتے ہیں لیکن زاہر ہے اس کے اندر وہ ایک سیٹائریکل طریقے سے ہمیں ٹاونٹ کر رہے ہیں تو وہ اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن اس پہ موکا موکا ایڈ ہے ہمارے بھی ہمارے بھی ہمیں ٹھیکی لی پہ گام ہے کہ اس پہ موکا مات دیں اور اس دفعہ موکا چھین لیں اچھا سب سے فنی چیز آپ کو کیا لگی اس ایڈ موکا دونوں کے لیے آتا ہے مجھے سب سے فنی چیز اس ایڈ میں جو سکھ صاحب دکھائے میں اور جس طرح سے وہ ٹاونٹ کر رہے ہیں کہ ایک سکرین یہ اب تم دو دو سکرینیں توڑنا یہ تو آپ نے واقعی میں بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ ٹی وی کوئی نہیں توڑتا مہلائی جتنی ہوگئی ہے کیا لگتا ہے اس دفعہ کیا ہونے والا ہے کون موکا مارے گا کس کے ہاتھ میں موکا جائے گا دیکھیں جی کرکٹ is a game of nerves اور انڈین ٹیم جو ہے حالانکہ اگر آپ ان کا اوورال پروفائل دیکھیں تو پاکستانی ٹیم نے ہمیشہ ان کو زیادہ ہرایا ہے بردر ایس ای سی ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو پاکستان شاید mind game کے اندر کہیں لاک کرتا ہے اور میرا خیال ہے کہ talent کا دونوں طرف balance ہی ہے it's just a mind game اور اگر پاکستانی ٹیم اس دفعہ اپنی نرفس پہ کنٹرول کر کے اپنی سٹراتجی کو mentally اس پہ کانفیڈنٹ ہوگی تو ہم شور کہ اس پر موکا نہیں ملے گا انڈینز کو اگلی دفعہ یہ ایڈ نہیں بنے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ہمیں ایڈ بنانے کا موکا ملے گا بلکل بلکل انشاءاللہ ہم بلکہ ابھی بنا بھی لیں گے ہمارے اتنے اچھے content creators ہیں ہمارے youtube کے اور ہمارے جو میڈیا کے جو user generated content بنانے والے ہیں یہ بس میں جیتنے کی دیرہ پھر آپ دیکھیں موقعوں پہ کتنے ایڈ بنیں گے پھر ایڈ بنیں گے پھر ایڈ آرانے والے talent آپ نے موقع موقع ایڈ دیکھا کیسا لگا آپ کو کافی اچھا لگا اس دفعہ لیکن موقع چینج ہونا چاہیے پاکستان کو بھی موقع ملنا چاہیے اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو بھی موقع ملے گا اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو موقع نہیں ملتا تو کیا آپ ٹی وی توڑیں گے ٹی وی تو نہیں توڑیں گے دعا کریں گے کہ پاکستان فائنلسٹ تو ہو انڈیا سے جیتنا نہ جیتنا کوئی بات نہیں ہے کپ جیتنا بہت بڑی بات اس دفعہ پاکستان کی کتنے پرسنٹ چانسیز ہے چوبیس اکتوبر کو انڈیا سے جیتنے پہ پورٹی پرسنٹ بس انڈیا کے پاس پیئر اچھے ہیں پاکستان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے انڈیا کے پاس رو ہی شرم ہے پاکستانی ایسا بول رہے ہیں انڈیا کا ایک سوریا کماری آتفہ آگیا ہے کافی ایکسپیرینس ہے ان کا ٹاپ رینکنگ میں بولرز ہیں پاکستان کے سیرف بیٹسمن ہے تو بیٹسمن سے نہیں جیتا جاتا ہمارے پاس دونوں کمبینیشن اچھے ہونے چاہیے موکا موکا ایڈ دیکھا آپ نے کیسا لگا ایڈ پنی تھا بہت مزیکا انٹریسٹنگ تھا مزیکا ایڈ تھا پچھلی دفع سے تھوڑا سا دیفرنٹ تھا ہر دفعہ تو یہی ہے کہ پاکستان ہار جاتا ہے دشمن ہی اپنی چگہ انڈیا اور پاکستان کی جو کے ہمیشہ سے ہے لیکن مطلب ایڈ اور ایڈ اور مچ فالا تو ایک الگ حساب ہوتا ہے لیکن پاکستانیوں کو تھوڑا سا کرنا چاہیے شرم کرنی چاہیے تھوڑی سا کہ کبھی تو کچھ نہ کچھ تو کرے کسی ماچ میں اپنا دین آؤٹپٹ دے کیا کہیں گے کتنا حقیقت پر مبنی یہ ایڈ تھا کہ پاکستان آج تک کبھی بھی ورلڈ کپ سیچویشن میں انڈیا سے نہیں جیتا ایڈ تو ٹھیک تھا مگر پاکستان کو مینت کرنی چاہیے کہ وہ انڈیا کو ہرالے ایک تفائی رالے ایک تفائی رالے پاکستان کو مینت کرنی چاہیے ایڈ اپنی جگہ فنی کیا کہ ہمیشہ ہار جاتا ہے تو وہ سب سے فنی چیز تھی کہ انہوں نے کس طرح اس کو سردار جی جو آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو کس طرح پورٹری کیا تھا کہ ہمیشہ ہار رہے ہیں جو انہوں نے ٹی بی لے کے آگئے تھے ہاں پٹا کے چھوڑے بول ان میں ایک سپیسیفیک ورڈ تھا کہ آپ کے تو پٹا کے چھوڑے 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 سمجنگ ایسی کچھ تھا مزیگا ورڈ تھا کیسا لگا موکا موکا ایڈ بہت ہی فرسول کیوں کیونکہ پاکستانی نہیں تھا لیکن حقیقت بتائی ہوتی بھائی ایڈ میں نہیں حقیقت اس طرح اگر بتائی جاتی تو 2017 کی چیمپینز ٹروفی 2004 کی چیمپینز ٹروفی اور 2009 کی چیمپینز ٹروفی میں پاکستان انڈیا کو رہایا تھا تو اس کو بھی ایڈ کرتے لیکن ہم ورڈ کپ میں تو کبھی بھی نہیں جیتے ورڈ کپ سچویشن میں تو کبھی نہیں جیتے ہم بیسی کنفیوز ہو جاتی ہیں تھوڑا سا نرویس ہو جاتی ہیں اگر بیسی آپ ریکوڈ دیکھیں تو پاکستان انڈیا سے آگیا ہے کافی زیادہ آگیا ہے لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں بچیو جیتے ہو کچھ نہیں ہوتا بچیو جیتے ہو ایسے بتائیں اس ایڈ کی سب سے فنی چیز آپ کو کیا لگی جب وہ سکھ جوتا ہے اس کی گلاسی سوپر کھول جاتی ہیں بچیو جیتے ہو کچھ بھی نہیں مزے گا تھا آپ کیا کہیں گے مجھے تو سیکھی فنی لگے مجھے پوری ایڈی فنی لگی ہے چلو ٹھیک ہے جیت جاتے ہو تم شوخی ہو جاتے ہو تم باقی ہم سے جو سیریز ہارتے ہو تم جو فائنل ہارے ہو وہ جو فادر جی پہ پنے پاپا جی سے آرے ہو یا ٹھیک ہے وہ کھیامت کی نشانی ہے بیٹے پاپا سے بتمیزی کریں گے وہ انڈیا بس بتمیزی کیا جا رہا ہے اپنے پاپا سے یار کیا what is this behavior یار فنی بے میں انہوں نے بڑا ہمیں سیریز پیغام دیا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے سمپل ہے ڈیڈ ہو جو جیت نا دے ہیں ڈیڈی ہو جو وہ ٹھیک ہے جی چکی رکھو کام پیت نہیں ویسے انشاءاللہ امید تو ہے کہ ہم جیتیں گے ویسے پہلے تو کبھی جیتے تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ امید تو رکھیں چاہیے اچھی کہ ہم جیتیں گے دشمنی لڑائی جھگڑا ہر طرف ایک ہی رکھ کے یہ مجھے بتائیں ایڈ مزے کا تھا یا نہیں نہیں یہ ٹیک تھا جو ایڈ آپ نے دیکھا تھا وہ ٹیشو والا نو ایشو ایڈ ٹیشو جب انڈی ہارا تھا وہ کپ والا وہ ایڈ انہوں نے وائرل نہیں ہونے دیا کیسے بے روندی کرتے ہیں اپنی دفعہ یار میں ہم نہیں اس لئے کھیلتے ہیں نہیں کرکٹ بھائی موکے موکے کو اگر ہم بات کریں انڈیا ورسز پاکستان کے میچ کی تو پاکستان ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں یا کوئی بھی ورڈ کپ سچویشن اس میں انڈیا سے کبھی نہیں جیتا جس پہ پاکستان شائکین جو ہے کافی نراز ہوئے ہیں اور موکہ موکہ کو ہمیشہ موکہ ملا ہے اس طرح کے ایڈ بنانے کا آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ بازی پلٹے کی تاریخ بدلے گا پاکستان اس دفعہ ہم ایڈ بنائیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا جو چیمپئنز ٹوفی کے بعد ہم نے بنایا تھا تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہم ہی بنائیں گے لگتا ہے پاکستان اس دفعہ جیتے گا انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا انشاءاللہ جیتے گا مجھے لگتا ہے یہ اوپر اوپر سے کہہ رہی مجھے بھی پتا پاکستان نے کوئی نہیں جیتنا پاکستان کے ساتھی ہیں آگے دیکھیں اس دفعہ کیا کرتے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستان پرکیٹ ٹیم کو میں پاکستان پرکیٹ ٹیم کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے اپنا ایمان رکھیں کہ اگر آپ نے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے میدان میں اتریں اس جذبے کے ساتھ اور اپنے ذہن کے ساتھ کھیلیں جسمانی قوت کے ساتھ آپ کے ذہنی گیم بڑی امپورٹنٹ ہے تو اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں انشاءاللہ جیت آپ یہ کونٹ کی دھوئیں آپ کے ساتھ ہیں میں یہی میسیج دوں گی کہ کائن ہی ہماری عزت رکھیں اپنی بھی عزت رکھیں اپنے وطن کی بھی عزت رکھیں ہماری بھی عزت رکھیں اور ہماری امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جتنے بھی کرکیٹر ہیں کوئی سٹار ہے کوئی انکر ہے کوئی سلیبرٹی ہے تو اس کو بنانے والے اس کے فینز ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے فینز کی ہی امیدوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اپنی جگہ ریپلیس کروا دیں گے اور ریپلیس کرنے کے لئے بہت لوگ بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو ریپلیس مت کروائیں اور اپنے فینز کا خیال رکھیں پاکستان کے یوز کا کہنا ہے کہ موقع موقع ایڈ انہیں بہت اچھا لگا مگر ان کی دلی خواہی شئی ہے کہ انہیں بھی موقع ملے اس طرح کا کوئی ایڈ بنانے کا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گے کومنٹ سیکشن سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں میں نے ایڈ دیکھا ہی نہیں تھا اس ویڈیو میں دیکھا میں نے کہ ایڈ آخر ہے کیا مطلب مجھے بہت فنی لگا سردار جی تو دو ٹی بھی بیچ رہے ہیں پاکستانی بندہ بہت زیادہ خوش ہو کر آتا ہے دکان میں کہ ایسا ایسا ہوگا کہ ایسے چھکے ماریں گے دو بھائی سے دل نہیں جا کا شیشے ٹوٹیں گے تو یار ایڈ واقعے میں بہت فنی تھا اور پبلک کہیں نہ کہیں مطلب دیکھو سو لوگوں کو اگر فنی لگے گا تو ایک لوگ ایک انسان کو یہ بھی لگے گا یار یہ بیجتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے ایڈز بنایں لیکن ایک اچھے طریقے سے ایک پوزیٹیو لی اس کو اگر لیا جائے ساری پبلک نے یہی بولائے پاکستانیوں نے یہی بولائے کہ ہاں انڈین سٹرونگ ٹیم ہے اور انڈیا کو کسے مطلب کچھ لوگ بہت زیادہ ناراض بھی ہو رہے تھے کہ نہیں مجھے بہت برا لگا اور ایسا ویسا ایک بندے بھائی صاحب جو تھے گرین ٹی شرٹ میں لیکن زیادہ تر لوگ یہی بول رہے تھے کہ ہس ہس کے بول رہے تھے کہ یار کبھی ہمیں بھی موقع ملے ایسے ایڈ بنانے کا مطلب اب کی اسے امید ہے کہ شاید جیت جائے پاکستان اس طریقے سے کہ ہم بھی ایسے موقع موقع جیسا ایڈ بنا سکیں مطلب ایک محترمہ نے تو بہت بڑی آباد کہی کہ فیزیکل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ منٹلی بھی پرپیر رہے ہیں وہاں پر تب جا کر آپ جیت کو حاصل کرنے لائک بن سکتے ہیں اور ساری پبلک کا ریاکشن جان کر بہت صحیح لگا مطلب کوئی نراز ہو رہا تھا اور کسی کو یہ لگ رہا تھا کہ یار مزاگ اڑایا گیا ہے ہمارا اور صحیح باتیں یار انڈیا میڈ بنے گا تو پاکستان کا تو مزاگ بنے گا اور انڈیا ورسس پاکستان تو چلتا ہی ہے اور اسی چیز کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دل سے تو انڈیا ہی نکلے گا کہ انڈیا جیتے اور بہت زبردست جیتے جیتنے کے لئے کھیلتی ہیں تو آپ کمنٹ کرے گا بتائیے آپ کو کیسے لگا یہ ریاکشن ویڈیو اور پاکستانی پبلک کا ریاکشن کیا لگا مطلب پاکستانی پبلک بھی جانتی ہے اور صحیح انالیسز پر جاتے ہوئے انہوں نے یہی بولائے کہ ہاں سٹرونگ ٹیم جو ہے پاکستان سے زیادہ وہ ہے وہ کئی نگہیں گھبرا جاتے ہیں کونفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کہ اس بار کیا ہونے والا ہے کیا آپ وہ کونفیڈنس کے ساتھ وہ اچھے سے پرفارم کر پائے گی پاکستانی ٹیم کومنٹ سیکشن میں بتائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ڈیک کیا سائننگ آف